ہر ویڈیو دیکھنے والے کو میرا سلام میں ہوں میعاتی قرحمن ناظرین اکرام پچھلے دنوں اسلام آباد میں ریب کا ایک واقعہ رپورٹ ہوا پورے ملک کے میڈیا پر اس نے قرآن مچا دیا ایک لڑکی نے ایک شخص پر الزام لگایا کہ نوکری کا جانسہ دے کر ایک شخص نے اسے ٹریل تھری پر لے جا کر وہاں زیادتی کا نشانہ بنایا ہے ٹریل تھری اسلام آباد کا جو جنگل ہے اس میں جانے والا ایک راستہ ہے جو فیصل مسجد کے قریب سے جاتا ہے اس لڑکی نے الزام لگا دیا میڈیا نے رپورٹ کر دیا لوگوں نے اس مرد پر اس بندے پر تھو تھو کرنا شروع کر دی اس کے حوالے سے ایف آئی آر ہو گئی پولیس حرکت میں آ گئی اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا معاملہ پھر یہاں سے شروع ہوا پولیس نے اس شخص کو گرفتار کرنے کے بعد جب انویسٹیگیشن کی تفتیش کی اپدائی تفتیش کی اندر ہی یہ واقعہ سارے کا سارا جھوٹ کا پرندہ نکلا اور یہ ایسا واقعہ تھا کہ جس میں جس پر الزام لگایا گیا تھا نومان نامی شخص اسے بدنام کرنے اور اسے کیسوں میں الجا کر اسے پیسے بٹورنے کا ایک کیس سامنے آیا ایسی صورتحال کئی بار پہلے بھی سامنے آ چکی ہے لیکن پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو معلوم ہوا کہ نومان اور انور ان دو افراد کا آپس میں کوئی معاملہ تھا تلخی ہو گئی تو انور نے نومان کو سبق سکھانے کی ٹھانی تو اس حوالے سے اس نے ایک ایسی پیشہور گروہ کے ساتھ شیخ پورا میں اس نے کنٹیکٹ کیا رابطہ کیا وہاں سے اس نے بندے ہائر کیے اور ایک پورا گروپ ہائر کیا اس گروپ کے اندر یہ لڑکی صدرہ نامی لڑکی کام کرتی تھی اس نے اس کے اوپر الزام لگایا اور پھر اس کے اوپر ایف آئی آر درج کروا دی تو پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو معلوم ہوا کہ یہ شخص ایسے کاموں کے حوالے سے پہلے بھی معروف ہے مشہور ہے اور یہ اس طرح لوگوں سے پیسے لیتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے کہ کسی کی عزت کو ملیا میٹ کر کے کسی کو بلیک میل کر کے اور اس کی فیملی کے سامنے دوستوں کے سامنے اس کی سوسائیٹی کے سامنے گرا کر اس سے پیسے بٹور کر اس کی دجیاں اڑا دی جائیں اور پھر معاملہ یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ ایسے شخص کو بعض اوقات خودکشی بھی کرنا پڑ جاتی ہے یہ کسی بھی لڑکی کی طرف سے کسی مرد پر خاص طور پر پاکستان میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی ایسے جھوٹے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں کہ جس میں خواتین نے حراسانی کے جھوٹے الزامات لگائے ابھی عالمی سطح پر دیکھیں تو دنیا میں بہت سارے ایسے جھوٹے حراسانی کے کیس ہیں جن میں مردوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو گئی ہیں ابھی میں نے ریسینٹلی ایک ویڈیو کی تھی جس میں بینیامین مینڈی جو فرانس کے عظیم ڈیفینڈر تھے دنیا کے مہنگے ترین کھلاری تھے ان کا بھی جو کیریئر تباہ ہوا وہ بھی خواتین کے ایسے جھوٹے الزامات کی وجہ سے ہوا تھا ایسے ہی ایک ایڈم جانسن ایک فٹبال کے کھلاری تھے ان کا بھی ایسے ہی کیریئر تباہ ہوا ایسے ہی برازیل کے روبینوں ایک کھلاری تھے ان کے اوپر بھی خواتین نے ایسے ہی الزامات لگائے تھے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ایک مشہور سیلیبرٹی علی زفر اس کے حوالے سے کئی خواتین نے یہ الزامات لگائے تھے کہ انہوں نے ان کے ساتھ حیرہ سانی کا معاملہ کیا ہے لیکن جب معاملات عدالت میں گئے یا انویسٹیگیشن میں گئے تو وہاں وہ سارے کے سارے واقعات جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئے ایسے ہی ایم ایو کالج کا بھی باقیہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جس میں ایک خاتون نے یا ایک طالبہ کے جو وہ چاہتی تھی کہ جتنے اسے نمبر ملے وہ نہیں ملے تو اس نے اس جو اپنا عبال تھا وہ نکالنے کے لیے پروفیسر پر زیادتی کا یا اسے گھونے کا الزام لگا دیا کہ وہ اسے گندی نظر سے دیکھتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پروفیسر بیچارہ اپنے گھر میں بھی اپنے اہل و ایال میں نظروں سے گر گیا اور یہاں تک کہ جب انکواری ہوئی انکواری میں اسے بے گناہ قرار دیا گیا لیکن اس کا سیٹیو کیر جاری نہیں ہو سکا جس کی پرداشت میں وہ بیچارہ اتنا دلبرداشتہ ہوا کہ وہ اس نے خودکشی کر لی اس کی خودکشی کے بعد ایک بار ملک میں ایک یہ بحث چل پڑی کہ اس طرح کے واقعات کی روکتام کے لیے یا تفتیش کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے یہ اسلام آباد میں ہونے والا پہلا واقعہ نہیں ہے ایک ایسی فہرست ہے واقعات کی جس میں خواتین نے مردوں پر الزامات لگا کر ان کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں یا تباہ کرنے کی کوشش کی ہے منارے پاکستان میں چودہ اگست کو ایک واقعہ ہوا تب وہ آپ کے ذہن میں ہوگا اس واقعہ کو ذہن میں لائیے اس واقعہ کے بعد لاہور کی پولیس نے یہ رپورٹ کیا کہ اگلے چند دنوں میں خواتین نے تین سو سے زیادہ حرازانی کے کیس درج کروا دیئے تھے جب ایک دم سے اتنے بڑے حرازانی کے کیس درج ہوئے تو پولیس نے تفتیش کی تو ابتدائی تفتیش میں ہی ایک سو دس سے زیادہ کیسز جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئے بلیک میلنگ ثابت ہوئے رقم بٹور نے اور اس طرح کا معاملہ کرنے کے حوالے سے وہ کیس ثابت ہوئے اسی طرح مہران یونیورسٹی جام شورو کا ایک سکینڈل بڑا معروف ہوا تھا کہ جس میں طالبات نے وائس ٹانسلر تک پر بھی الزامات لگا دیئے تھے ان کی زندگیاں تباہی کے دھانے پر پہنچ گئی تھی تو ایسے واقعات کے جس میں مردوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کھیل کھیلا جاتا ہے اس حوالے سے قانون سازی کرنے کی بھی ضرورت ہے جبکہ ہم مسلمان ہیں اسلامی حوالے سے ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ کسی پر اس طرح کا جھوٹا الزام نہ لگایا جائے کسی پر تحمت نہ لگائی جائے خصوصا جھوٹا الزام اور جھوٹی تحمت جو زیادتی کے حوالے سے ہو اس کی سخت سزا اسلام کے اندر مقرر کی گئی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب کچھ لوگوں نے الزام لگایا تھا جھوٹی تحمت لگائی تھی تو اس وقت اللہ رب العالمین کے حکم پر ان لوگوں کو سزا دی گئی تھی اسی طرح سور نساء کی آیت نمبر 112 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے یا خطا کرتا ہے اور پھر وہ اس کا الزام اس پر لگا دیتا ہے کہ جو اس سے بری ہے یعنی جس نے وہ کام نہیں کیا ہوا تو وہ بہتان لگا رہا ہے اور وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے مسلمان ہونے کے ناتے اپنی بہن بیٹیوں کی اس حوالے سے بھی تربیت کرنی چاہیے اور انہیں ترغیب دینی چاہیے کہ وہ جھوٹے کیسز بنانے کے بجائے وہ اپنی عزت وقار کے حوالے سے اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اسلام نے ان کی عزت اور وقار کے حوالے سے اور ان کی عظمت کے حوالے سے جو ہدایات دی ہیں جو وقار انہیں دیا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں موسیقی